ڈاللہو اللہ علیہ وسلم دلہو اللہ علیہ وسلم سبرا کیمپس کی طرف سے میں سر آسف آپ کے لیے اسلامیات کے لیکچر لے کے آئے ہوں اس سے پہلے دو لیکچرز میں ہم نے سوریان فارس کے بارے میں پڑھا اور اس کی پہلے آیات کا پہلے چار آیات کے ہم نے تجمہ کی آج ہم آیت کے بعد پانچ سے شروع کریں گے اس کا تجمہ کریں گے اور ہم الفاظ کے معنی پڑھیں گے آج یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربوکا من بیٹکا بالحق وَإِنَّ فَرِقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ قَارِهُونَ اس کا درسی تجبہ کا لیے ہم پڑھتے ہیں کما کما کا مطلب ہے جس طرح اخرجکا اخرجکا تجھے نکالا ربوکا تیرے پردگار نے تیرے رب نے مم بیٹکا تیرے گھر سے بِلْحَق حق کے ساتھ یا تدبیر کے ساتھ وَإِنَّ فَرِقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَارِهُونَ وَإِنَّا اور بے شرط فریقہ ایک جماعت مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُومُنِ لَقَارِهُونَ نَا خُشْتِ اب اس کا باو محاورہ ترجمہ کرتے ہیں جس طرح تمہارے پردگار میں تو ان کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اس وقت موموں کی ایک جماعت نا خُشْتِ اس میں یہ ہوا تھا کہ جب غرفہِ بھدر شروع ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تھی تین سو تیرہ تری بان تری جبکہ کفار جو تھے وہ تھے تین حضار محمد نے جب یہ دیکھا کہ ہم تعداد میں کم ہیں جبکہ کفار جو ہیں وہ ہم سے تین گناہ سے بھی زیادہ ہیں تو وہ دھرڑے خوش جو تھے وہ ان کی جو خوشی تھی وہ ختم ہو گیا رہا ہے کہ اسلام نہ آنے کی خوشی تھی کہ ہم مطلقہ دین کے داخل ہو گئے ہیں وہ ختم ہو گیا رہا ہے کہ یہ تو ہم اپنے سے تین گناہ زیادہ فورج اسے ہم کیسے کیسے جنگ دیں گے وہ اس فیصلے سے ناکوش تھی کہ ہم جانگی جانے ہیں اسے کیونکہ وہ اپنے عددی ایکس پیر کی وجہ سے تھوڑے سے وہ جو ہے وہ پریشان ہو گئی تھی کہ جو کفار ہے وہ تعداد نہیں جانتا ہے اس کے بعد پھر آگے دیکھتے جو جادی رونہ کا فی الحقی باعتما تبیجنا کاننا ما یساکونا ایر موتی بہن یندرون جو جادی رونہ کا وہ جھگڑتے تھے تجھ سے فی الحقی حق بات میں باعتما اس کے بعد تبیجنا ظاہر ہو چکی تھی کاننا ما گویا گی جو ساکونا وہ دکیلے جا رہے ہیں ایر موتی موت کی طرف وَهُمْ جَنْ زُرُون اور کو دیکھ رہے ہیں جی تجمہ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے یعنی یہ بات ظاہر ہونے کے بعد وہ جھگڑنے لگے کہ جیسے ان کو موت کی طرف دکیلہ جا رہا ہے اور وہ اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہیں کہ ظاہرہ کے دکھیں جب یہ کمزور شخص کو کسی طاقت اور پہنمان کے آگے جب لڑنے کے لیے بیجا جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ جیسے مجھے مار دے گا میں اسے شکی سکھا رہا ہوں اسی طرح مسلمان مومنی کہ ان میں اسے کچھ لوگ ہو کر یہ خیال تھا کہ ہمیں موت کی پردہ لیلہ جا رہا ہے کیونکہ ان کو حقوباد کا ان کو بتا تو تھا لیکن وہ ان کا بھی کامل ایمان نہیں تھا اس چیز پر کہتا طرح ہماری مدر کرے گا یہاں ہم ان پر خطا باز ٹھیک ہے یہ اس کا تجمہ ہو گیا دونوں آیات کا آپ نے اس پچھتی طرح لفظ میں اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو چیز پردہ آیات کا چیز پردہ آیات کا چیز پردہ موسیقی